اگر بچہ پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا اس کے لیے کتنے بکرے زبا کرنے ہیں اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے کتنے بکرے حقیقے کے لیے زبا کرنے ہیں اگر اللہ جلالہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے تو آپ نے دو بکرے حقیقے میں زبا کرنے ہیں اور اگر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے رحمت عطا فرمائی ہے تو آپ نے ایک بکرہ جو ہے زبا کرنا ہے تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھئے گا اگر اللہ جلالہ نے آپ کو گنجائش دی ہے بیٹے کی لحاظ سے تو آپ دو بکرے زبا کریں اور اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ ایک بکرہ زبا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی گنجائش نہیں ہوتی تو وہ دو بکرے کی پیسے کرتے کرتے وہ کیکہ ہی نہیں کرتے تو اس میں یہ بھی شریعت نے صورت نکالی ہے کہ اگر آپ کے پاس دو بکروں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور دو بکرے آپ زبا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک ہی بکرہ بیٹے کی طرف سے بیٹے کے حقیقے کے لیے آپ زبا کر سکتے ہیں تب بھی حقیقہ ادا ہو جائے گا اور جو بیٹی ہے اس کے لیے ایک بکرہ اور دوسرا جو مسئلہ ہے یہ ذہن نشین کریں کہ اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا بچوں کے حقیقے نہیں کیے ہم بڑے گناہگار ہو گئے ہیں ہاں اس لیے بچے ہمارے لیے نافرمان ہو گئے ہیں حقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں شریعت نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی کام اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ مشکل نہیں پیدا کیا مسلمانوں کے لیے شریعت نے سارے کام آسان کی ہیں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ کوئی گناہگار نہیں ہوئے اور آپ کے حقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے بچے نافرمان نہیں ہو سکتے اور وہ ویسے ہی اگر ان کی تربیت میں فرق ہو یا ان کی ویسے ہی تعلیم میں فرق ہو تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں تو اس لیے حقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ہوتا اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ حضہ اللہ حضہ یہا ہے کہ